جی ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال جالیں ٹھیک ٹھاک ہیں فٹ ہیں روزہ کیسا جا رہا ہے ایم شور کہ آپ کے روزے جو ہیں وہ اچھے ہیں کیونکہ ہمیں ایسی اچھی اچھی ایمیلز آئی ہیں پوزیٹیو نوٹس والی کہ ڈاکٹ صاحبہ ہم نے آپ کے مشورے پہ عمل کیا اپنی سیری جو ہے وہ ہلکی کر دی ہے افتاری ہلکی کر دی ہے جس کی وجہ سے ہم ہلکا پن محسوس کر رہے ہیں اور صحیح پوچھیں تو آئیڈیا ہی روزے کا یہی ہے کہ you should feel light and by the end of رمضان آپ اپنے آپ کو active feel کریں یہ نہیں کہ کھا کھا کے موٹے ہو جائیں اور بعد میں کہوں جی افتاریاں اتنی کی سیرییاں اتنی کی بہت سارے لوگوں کے question یہ بھی آ رہے ہیں کہ افتاری ہوں میں جاتے ہیں invite ہوتے ہیں وہاں کیا کریں تو بھئی وہاں پہ آپ کو پکڑ کے لٹا کے تو نہیں آپ کو کھلاتا آپ نے خود smart choices کرنی ہے کہ آپ نے جو روزہ ہے اس کو خجور اور پانی سے کھولنا ہے اور اس کے بعد آپ نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد آپ جو کھانا چاہتے ہیں آپ کھائیں آپ کو یقینی طور پر feel ہوئے گا کہ آپ جو ایک دم سے حلہ بولنے والے تھے وہ آپ کم کھائیں گے جب آپ بیچ میں ایک pause دے لیں گے سو یہ ضرور اپنا دھیان رکھیں لیکن میرا مشورہ آج صرف کافی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ہمارے بہت frequent آتے رہتے ہیں herbalist حیدر عباس صاحب اور وہ آپ کو بڑی اور بھی اچھی اچھی باتیں بتائیں گے جو آپ نے اپنے پلے سے بان لینی آج تو آئیے چل کے ان سے گپ شپ کرتے ہیں جی اسلام علیکم ڈاکٹر والیکم و السلام کیا حال ہے آپ کے شکر خدا کا اچھا حیدر صاحب کوئی ذرا سا اچھے اچھے ٹوٹکیز بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ ان کو پیاس بھی نہ لگے بھوک بھی نہ لگے اور روزہ بھی بڑا عالیٰ گزرے اب دیکھیں آپ نے شروع میں جیسے بات کی ہے کہ ایک تو سہری جو ہے والکی کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب افتار کیا جائے تو خجور سے اور پانی سے کیا جائے تھوڑی ساتھ میں امنیونٹ کر لیتے ہیں بلکل وہ یہ ہے کہ اگر سرد پانی سے یہ روزہ کھولے گا تو اکثر پیٹ درچ ہو رہا جاتا ہے اس لیے پانی نیم گرم ہونا چاہیے اور خجور بھی مکمل پوری نا بھی استعمال کریں اس کو روزہ کھولنے کے لیے ہی ایک سنت کے طور پر آدھی خجور استعمال کر لیں کیا آپ نے اچھی بات کی ہے بہت اچھی بات کی ہے کیونکہ لوگ کھاتے ہیں چھے چھے خجوریں اور پھر کہتے ہیں ہم موٹے ہو گئے لیکن ہم تو سنت پر عمل کر رہے ہیں یہ سنت اصل بات یہی ہے تو اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ سہری میں آپ کو کیا چیز استعمال کرنے چاہیے ایک تو ایسی چیز استعمال کرنے چاہیے جس میں نمکیات کم ہو دوسرا یہ ہے کہ کھٹی چیزیں نہ ہوں تیسری چیز یہ ہے کہ بعضی مائیں ہیں جو امید سے ہوتی ہیں لیکن انہوں نے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض ہے روزہ بھی رکھنا ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنے فیزیشن سے چاہے وہ حکیم صاحب ہیں ہربلسٹ ہیں یا کوئی ڈاکٹ شابہ ہیں کسی بھی پیتھی سے ان کا تعلق ہے ان سے وہ یہ معلومات ضرور کر لیں کہ کیا ان کے لئے یہ بہتر ہوگا کیونکہ بہت سی خواتین جو ہیں ہمارے ہاتھ اس وقت میرا خیال ہے کہ آپ کا بھی کیونکہ کلینک کا ایکسپرینس ہے ایٹی پرسنٹ خواتین میں خون کی کمی ہے ہم ہم تو اس جب خون کی کمی میں آپ نے فاسٹنگ پہ بھی چلے کے روزہ رکھ لیا تو اس میں بی پی لو ہو جانا دل کی دھڑکن بل جانا ہم بلکل اور بہت سورت ریال ہوتی ہے کچھ بی بی ہیں ان کو البیو میں لانا شروع ہوتی ہے کچھ کے ٹکھنیں سو جاتے ہیں تو وہ پھر ڈاکٹ شابہ یا جو ہربلسٹ ہے یا حکیم ہے وہ انہیں صحیح مشورہ دے سکے گا آپ نے بہت اچھی بات کی جو آئرین ڈیفیشنسی کی کی ہے اور جیسے ہی دل دھڑکتا ہے یا جو لو بلڈ پریشر ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں جی کھانا کھلاو اس کو کھانا کھلاو یہ بہتر ہو جائے گا حالانکہ حل تو اس میں آئرین تیرپی میں آئرین وائٹیمنز یا یہ اس میں تھوڑا نمکول پلا دیا جاتا ہے لیکن یہ کہ رمضان شریف میں تو جب روزہ رکھنا ہے اس کے لیے تو آپ کو ایک مستند طبیب کی ڈاکٹر کی رائے چاہیے ہوتی ہے اس سے وہ پھر جب اجازت دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے بچے ہیں چھوٹے وہ رکھتے ہیں روزہ جی چار سال کے عمرے میں پانچ سال کے عمرے میں اور بارہ بجے کہتے ہیں ماما بھوک لگ گئی ہے خر ان کا تو چڑی روزہ ہوتا ہے وہ چڑی روزہ ہوتا ہے جی تو وہ چڑیوں کی طرح ان سے سلوک کرنا چاہیے کہ اگر دیکھیں کہ وہ فینٹ ہونے لگے ہیں تو پھر ان کا ابھی ایسا وہ چکے بلوغت میں نہیں ہے اس لیے کوئی گناہ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے بلکہ جتنا بھی روزہ رکھا گیا ان کا ثوا بھی ہے ہاں صحیح کہتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ افطاری میں تھنڈا جو ہے اس سے پریز کریں پانی سے اچھا ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کسی کے گھر افطاری پر زائیں ایدر وہ آپ کو سکنجبین دیتے ہیں جی بلکہ ایک تو سب سے پہلے نبو فوری طور پر آپ لے رہے ہیں بلکہ پھر یا کوئی لال شربت یا کوئی ایسا شربت دیتے ہیں جی مسئلی شربت ہیں تو one should not go for them straight way ہاں جی ہاں جب روزہ کا مطلب روزہ ہے جی اسے روزہ کا مطلب چٹورپن نہیں ہے کہ آپ جناب اچھا دوسری بات یہ ہے کہ گھر سے آج کل موبائل کی بڑی آسانی ہے اسے میں کہتا ہوں پھر ان تو ٹیلی فون کہ جی آپ آ رہے ہیں تو آپ ایسا کیجئے گا کہ بیکری سے یہ یہ جنے چیزیں لے گئے گا ادھر سے حلوائی سے کچھ چیزیں اٹھائیں کوئی سمو سے لارہے ہیں کوئی کچھ اور ہی لارہے ہیں جو ہمیں سوت ہی نہیں کرتی ہے اور وہ ہر لحاظ سے خراب کرتی ہے اور اکثر اچھے لوگ جو ہیں وہ رات کو بستر پر سونے سے بھی آجز ہو جاتے ہیں اٹھ اٹھ کے پھریں گے تو اس پہ وہی جاپی بات سونے سے آجز پہ ایک ایمیل آئی ہوئی تھی جو میں کل پڑھ رہی تھی وہ کہہ رہے تھے ان میں جو دو تین بلکہ لوگوں کی تھی کہ سیری کر کے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھ لی ٹھیک ہے نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں لٹا نہیں جاتا سارا کھانا اوپر آتا ہے تو کیا کریں اس لئے تو میں نے تو ان کو سیجیسٹ کیا تھا ایمیل پہ کہ آپ ایک تو پانی کم پیئیں ٹھیک ہے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو باقی وقت میں ری ہائیڈریٹ کرتے رہے جو جیسے افتاری سے لے کے سیری تک جو عمل کرنے لیکن چار چار گلاس پینے کا عمل ہے وہ نہ کریں اور آپ کیا کہیں گے ہم یہ کہیں گے اس میں کہ یہ جو پانی کا استعمال ہے فلوٹ کا استعمال تو ویسے بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں کرنا چاہیے جتنی ضرورت ہو اتنا اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان شریف اور خاصتہ استعمال جیسے محسن چل رہا ہے اس میں جو سایہ ہے اس جگہ پہ رہیں تو گرم جگہ پہ کام نہ کریں اگر آپ خاتون ہیں کپڑے سینی کا کام کر رہی ہیں یا ایک صاحب ہیں وہ راجگیری کا کام کرتے ہیں جس دن انہیں روزہ رکھنا ہے وہ اس دن اپنا کام کریں تاکہ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو انہیں پس ہی نہ آئے گا تو ظاہر ہے کہ ڈی ہائیڈریٹن ہوگی اس سے نہیں ان صاحب کا جو سوال تھا کہ ہم پانی پی کے تو وہ اوپر آتا ہے تو وہ کیا کریں تو پانی کم پیئیں اور اس کے علاوہ غزہ حلقی رکھیں پانی کم پیئیں دیکھیں چہل قدمی جو ہے وہ صبح اور شام کی ہے چہل کیسے ہیں چالیس کو اب چالیس خدم چلنا یعنی بیس خدم اس طرف جائیے بیس خدم اس طرف آئیں تو آپ کے چالیس خدم پورے جاتے ہیں یہ سہری سے دس منٹ کے بعد بھی کر لیں نماز پڑھنے کے بعد اور تاری کے بھی دس منٹر منٹ کے بعد پوری طور پر لیٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بعض دوقات یہ ہوتا ہے کہ جسم اجازت نہیں دیتا ہے کہ بہت زیادہ چلا پھر آجائے تو وہ ایک اور چیز سہری میں عموماً چائے بہت پی جاتی ہے کیا پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے چائے بالکل پینی چاہیے اور خاص طرح سے اس موسم میں ضرور پینی چاہیے کیونکہ یہ بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہے اور اس میں ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر ہیں یہ تو آپ معلومی ہے کہ میگینیز کی ایک مقدار خاص اس میں ہوتی ہے جو کہ ہارٹ کو تقویت دیتی ہے جب ہارٹ کو آپ کے تقویت ہوگی تو یقیناً نہیں لیکن یہ ایسیڈیٹی نہیں کاؤز کرتی ایسیڈیٹی نہیں کاؤز کرتی ایسیڈیٹی دیکھی ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ ہے آپ کے سٹومک میں ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ کو اب یہ کیفن کیا کرے گی یا میگینیز کیا کرے گا نہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں میں زیادہ چائے نوشی سے ایسیڈیٹی کا پرابلم ہو جاتا ہے وہ برننگ اس لیے ہوتی ہے ان کو یا ایسیڈیٹی اس لیے محسوس ہوتی ہے وہ کہ میدے کا جو موہ ہے اکثر انفلیمیٹ کیا ہوتا ہے کیونکہ ہماری روٹین کی غزائیں بھی جو ہیں وہ بھی کوئی بہتر نہیں ہے پہلے ہم لوگوں گھروں میں گھر کی پکیوی روٹی ملتی تھی رات کا سالن ہوتا تھا پھر وہ ایک بڑی مثال بنی ہی ہمارے کہ اوہ ماں مر گئی ایڈی دیردہ ٹوک خواندی بھئی روٹینل یعنی باسی روٹی سے دہی کا ٹکڑا کھلاتی تھی حضابیت نہیں ہوتی تھی صحیح ایک کالر ہے میں ساتھ ان کو بھی آن کرتے ہیں جی ہلو اسلام علیکم سلام علیکم جی بلکل ٹھیک ٹھیک ٹھاک آپ کون بول رہی ہیں جی آپ کون بول کہیں کیسے روزے گزر رہے ہیں آپ کی سب اچھے گزر رہے ہیں آپ رہی ہیں آپ کی اسے گزر رہے ہیں بہت اچھے گزر رہے ہیں اب سوال کیا آپ کا جی میں یہ دوکر صاحب سے بچھنا چاہوں کہ میری جو بال ہے بہت گر رہے ہیں اوکے ٹھیک ہے متے باتائیں کہ میں کیا فرص کیلو آپ کو سوال پوچھنا چاہے ان سے نہیں مجھے کچھ نہیں پوچھنا ہوتا یوں ہے کہ بیبیاں جو ہیں ان کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں ایک تو ان کا سائیکل سے بڑا تعلق کا مہینہ ہے دوسری بات یہ کہ انوانٹڈ وارٹر ہوتا ہے بازی خواتین کا اس میں پھر ضرورت ہوتی ان کو وائٹیمنز کی بھی ضرورت ہوتی ہے ان کو ایک ایسی دبا کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو کہ انٹی الرجی ہو اور سر کے بالوں کے لیے یہ شمپو جو کیمیکل والے ہیں یہ استعمال نہ کریں بلکہ ایسے بیبی شمپو اور ایسے بیبی سوپ یوز کریں سر کو اگر دھونا ہے تو کہ اس میں خشکی اور سکری نہ آئے اور خشکی سکری کے لیے دی بیسٹ چیز جو ہے وہ گلیسرین کیونکہ اس میں چربی کا بڑا انصر ہوتا ہے گلیسرین اور جو بھی آئل یہ اس میں مکس کرنا چاہیں تو وہ ایک ٹونک بن جائے گا اس میں یہ ہے کہ یہ جو خشکی ہے سر کی یہ تو دوسرے تیسرے دن ہی ختم ہو جائے گی اور اگر اس کو روٹین میں استعمال کریں گی اور اس میں کسٹرائل بھی ملا لیں گی کیا آلا بات کیا آپ نے کسٹرائل والی ڈاکٹ صاحب اس پہ ایک بریک لے لیں لیں جی ناظرین بریک پہ جائیں